بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارا گھر سے جڑے وے سبی لوگوں کو السلام علیکم سب لوگوں کو پتا ہے آج کل جو کراچی میں حالات چل رہے ہیں تجاوزات کے خلاف یہ کہیں کہیں ٹھیک ہے جائز ہے تجاوزات نہیں ہونی چاہیے لیکن کہیں کہیں سپریم کورٹ کا ایسا لگتا ہے کہ جسے اپنے حساب سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سے فیصلہ چلا دیا کہ اس کو گرا دو اس کو گرا دو تجاوزات سے بہت ساری جگہ پہ ہیں اسی چیز کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے کہ جو اینو سی لے کے جو قانونی معاملات کو تے پا کے پھر وہ ایک بلڈنگ کو اجازت دی گئی یا ایک شاپنگ مال بنایا گیا جب سب کچھ تیار ہو گیا اور وہ شہر کی رونک بڑھا گیا پھر بول دو کہ بھئی یہ عمارتیں گرا دو اچانک سے یا تو آپ اپنے گورنمنٹ افسران کو اتنی سختی سے بابند کریں کہ بھئی ایسا کسی چیز کی اجازت ہی نہیں دے یہ تو ہو نہیں پا رہا لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جب وہ پوری تیار ہو جاتی ہے جب لوگ بس جاتے جب اپنی لوگ ہسی خوشی سے زندگی گزارنے لگتے ہیں اور وہ سکون سے ہو جاتے ہیں کہ اب چلو میں نے جو پیسہ لگایا ہے ساری عمر اپنی جوانی جو کھوکے بنایا ہے ایک بڑھاپے کا سہارا اب وہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی بے فکر ہوں کہ میرے بننے کے بعد بچوں کا بھی ایک بندبست تھے کہ وہ آرام سے اپنے دن کا سکون اور رات کی نیند چین سے سو سکتے ہیں تو تب ہی ایک دھماکہ ہو جاتا ہے سپریم کارڈ کا فیصلہ کہ اس کو گرا دو ارے بھائی گرانے سے پہلے سو سمجھتے لو چلو اگر وہ غیر قانون نہیں بھی ہے تو وہ قانون کہاں سوئے ہوا تھا تب اس کی پہلی ایٹ رکھی جاری تھی اور پہلی سے دوسری تیسری ایٹ رکھتے ہوئے عمارت بنتے ہوئے دنوں میں تو یہ بنتی نہیں ہے مہینوں میں تو یہ بنتی نہیں ہے سالوں میں لگتے ہیں سالوں قانون سوتی رہی اور اب جب لوگ ہسی خوشی رہ رہے تو ان کے خوشیاں چھننے کے لیے آگئی ہیں برائے مہربانی کچھ آپ حساب کتاب لگائیے لوگوں کی دکھی دلوں کا یہ نسلہ ٹاور جس کا آج کل خوب زیادہ چرچہ ہوا ہے اس کا تو مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہے کیوں یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ ایک مظلوموں کی بددعائیں لے رہے ہیں مجبور لوگوں کی اگر آپ کو ٹائٹ کرنا ہے تو ان افسران کو کریں جنہوں نے اس کی اجازت دی ان سے آپ سارا نقصان بھکتے ہیں اور اگر شہر فیصل کی بات ہے کہ بھئی وہ چھوٹا پڑ رہا ہے اس کی رونک خراب ہو رہی ہے تو رونک تو اس سے چلو بلڈنگ سے تو بڑی رہی ہے ایک اچھے خاصی بلڈنگ بنی ہوئی ہے تھوڑا سا چھوٹا پڑ رہا ہے تو ایسے تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں نازائز ایسی تجاوزات ہیں جو قیر قانونی ہیں اب وہ جب تعمیر ہو جائیں گی جب ان کے گھر بن جائیں گے تب یہ آئے گا قانون کے بھئی ہم ان کو توڑ دیا جائیں اب جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس طرف توجہ دے رہی چاہیے کم سے کم کہ ابھی جو سوسائٹیز بنی ہیں ان کو چھانبین کرو ان کو دیکھو وہ تو ایسا تو نہیں ان کے خلاف ہے اور جو خلاف ہے وہ کھلے عام بار بار بتاؤ عوام کو کہ یہ غلط ہے ادھر آپ لوگ انویسٹ نہیں کریں ادھر آپ اپنا گھر نہیں بنایا ادھر آپ اپنے کاروبار نہیں کریں تاکہ وہ محتاط ہو جائے تاکہ غریب کا آدمی کا پیسہ نہیں لگے میں ایک عام شہری ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس طریقے سے گھر بنایا ہے میرا کوئی اتنا ہائی فائی گھر نہیں ہے چھوٹا سا گھر ہے وہ چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے بھی میں نے اپنی زندگی کے پچیس سال لگائے ہیں اس گھر کو بنانے میں اب آپ اندازہ لگائی ہے پچیس سال میں انسان کے بال صفیت ہو جاتے ہیں آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں گھر بناتے بناتے مگر بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نے افسران کو شاید اس لیے پڑھوانی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے پیسہ کمائے ہیں اس طریقے سے نہ ہم کما سکتے ہیں اور نہ ہم نے کمائے ہیں اور ان کے موں میں ہے سونے کا چمچہ ہمارے ہیں تو اپنے ہاتھ سے روٹی کمانی ہے اپنی دوائیوں کا بھی خود اندازم کرنا ہے اور اپنی روزگار کا بھی خود اندازم کرنا ہے دھوپ میں پیدل ہم کو چلنا ہے رکشے کا کرایہ بس کا کرایہ دس لپے بیچ روپے بچانے کے لیے ہم کو پیدل چلنا ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ پیسے کیسے بچتے ہیں یہ ان کو نہیں پتا تو نسلہ ٹاور کو گرانے سے بہتر ہے کہ ان افسران کو پکڑا جائے کہ جو اس میں اگر انہوں نے غلط انو سی دی ہے اگر دی ہے تو ورنہ اس کو نظر انداز کیا جائے اور اسی سب عمارتوں کو نظر انداز کیا جائے ان کے حالوں پر رحم کیا جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں ان کے اوپر سختی سے نوٹس دیا جائے شاید کہ اب نوٹس ہو جائے لیکن دیکھیں اب آپ کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ بائندہ بھی کبھی ایسا ہمارا قانون سخت ہوگا ہاں جب دل چاہتا ہے جب دھرم بھرم کر دیتے سب کو اچھے خاصے بیٹھے ہوئے انسان کو رولا دیتے اگر کسی کو میری بات بری لگی ہوئے تو مجھے چاہتے ہیں لیکن بہارا قانون سب کے لیے جیسا ہونا چاہیے چاہے وہ غریب آدمی ہو چاہے وہ امیر آدمی ہو چاہے وہ بادشاہ وقت ہو اس ملک کا حکمران ہو کسی سیر پہ بیٹا ہوا ہو یا چاہے وہ ایک موچی چمار ہو یا ایک جمہ دار ہو کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ انصاف کے مغیر ملک نہیں چل سکتا کفر سے ملک چل سکتا ہے اب آپ یہ دیکھیں اس ملک میں نائنصافیاں اتنی ہو رہی ہیں جو اس ملک کے قابل لوگ ہیں وہ اسی وجہ سے باہر جا رہے ہیں ساری کریم باہر جا رہی ہے ہاں یہ جو بلکل جائیں نہیں سکتے مجموری ہے وہ اس ملک میں رکے ہوئے ہیں درم برم ہو رہا ہے ملک کا نظام لیکن ہماری حکومت کو نظر نہیں آرہا ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے وہ یہی سوال کرتی کہ آپ لوگوں نے اگر کچھ کیا تو کیا فائدہ اب ہم بھی کچھ کریں گے تو کیا فائدہ دل خون کے آنسوں رو رہا ہے ان کے اس معاملات پر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نفسیاتی مریض بنا رہی ہیں لوگوں کو بلکہ یہ چھوٹی باتیں ہیں ہی نہیں یہ بہت پریشان کر رہی ہیں لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا رہی ہیں رحم کیجئے اللہ حافظ